بریک کے بعد پھر سے آپ کا سواگت ہے دگد میں ریایت دینے جیسی ویوستہ پر بھی زور دیا ہے منترالے دوارہ اس کے لیے راشتری اسطر پر جن جاگ روکتہ ابھیان چلانے اور میگا کیمپین آیوجیت کرنے کی یوجنہ پر کیندری پشپالہ نے اونگ ڈیری منترالے کے سچم اطل چترویدی سے باتچیت کی ہمارے سموادداتا اوپی یادب نے پردان منتری نریندر موڈی کے نیترط میں کیندر سرکار دیس کو گرین اور کلین بنانے کے ساتھ ساتھ پریاؤن میں پردوسن مقت بنانے کی دشاہ میں کام کر رہی ہے پی ایم موڈی کے اس ویجن کو آگے بڑھانے میں پسپالہن ڈیری اور مطس سے منترالے مہتپن بھومی کا نبارہ ابھی ہمارے ساتھ منترالے کے سچی اطل چترویدی جی موڈو جان پلاسٹک کی جو پولیتھین کی تھیلیاں ہیں ان کا کافی اپیوگ ہوتا ہے دودھ کی جو پولیتھین پیک ہوتی ہے اس کے بکلپ کے طور پر کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں بہت شمید ہے ابھی کلپ دیکھیں جو پردان منتری نے ابھی پندرہ اغسط کو لال کے لیے سے جو ویجن دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دو اکٹوبر سے پرنٹ لیں کی کس طرح سے پلاسٹک جو سنگل یوز ہے اس کو نا یوز کرنے کا پرنٹ بنائیں اس کے لیے ایک ابھیان چلائیں تو اس ابھیان کی اور ایک ہم لوگوں نے ایک قدم یہاں پہ رکھا ہے جو ڈیری یونینز جتنی بھی ہیں اور جو ڈیری پردوسر سے ان کو بلا کے ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کری اس میٹنگ میں میں نے ان کو ایک سجاہب دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ لوگ جو ملک پاؤچز جو بھیجتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں ہماری نالیوں کو چھوک کر رہے ہیں ہمارے واتاورن کو پردوشت کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے وہ جو پاؤچز بھیجتے ہیں وہ کسٹومر کو بولیں کہ اگلے دن اگر آپ پاؤچ لے کے واپس آئیں گے ہمارے پاس تو آپ کو جو دودھ کا دام ہے اس میں آپ کو کچھ ریایت دی جائے گی کچھ ریویٹ دیا جائے گا اس میں یہ ضروری ہے کہ اس ریویٹ کو کسٹومر کو بتایا جائے اس کو اویڈنس کری جائے گی صاحب اس طرح سے اگر آپ کرو گے تو آپ کے آپ کو بھی ریویٹ ملے گا اور جس طرح سے دودھ کی کمپنیاں دودھ کلٹ کر کے پروسس کر کے کسٹومر کے دروازے تک پہنچاتی ہیں یا اپنے بودھ تک لے کے آتی ہیں وہاں سے کسٹومر لے کے جاتا ہے اسی طرح سے پلاسٹک کو بھی کلٹ کرنے کا سسٹم بنایا جا سکتا ہے ہم کسی طرح سے ایسا ایک بزنس موڈل بنائیں جس میں کی وہ اگر اس کو کسی کو دو لیٹر یا تین لیٹر خرید نا ہے تو اگر وہ آدھے آدھے لیٹر کی تھیلی خریدے تو اس کو زیادہ دام دینے پڑیں گے اگر وہ ایک ایک لیٹر کی تھیلی خریدے تو اسے کم دام دینے پڑیں گے اس سے پلاسٹک کی جو تھیلیاں زیادہ سے زیادہ بیوار ہو رہی ہیں کسٹومر کے دروازے تک جا رہی ہیں وہ بھی کم جائیں گی اس سے اس طرح کے مسئلے میں اگر ہم جن کیمپین شروع کریں تو کس طرح اویر نیس آگے بھوشی میں ہم دیکھ سکتے ہیں گھروں سے لے کے جو کوپریٹیو انڈسٹری جو ہاں تھا تو یہ ایک بار جب بڑی بڑی ڈیری کمپنیاں تیہ کر لیں گی کہ ہم اس طرح کا ایک پروگرام چلائیں گے تو اس کے بعد ان سب کے صحیحوک سے ایک ناشنل لیول پہ ایک مشن موڈ میں کیمپین چلانی پڑے گی جس میں کہ ہم لوگ یہ سب لوگوں کو جاگروکتہ لانے میں کوشش کریں گے کہ آپ لوگ دودھ کی تھیلیاں واپس لے کے آئیے اس سے واتا ورن بھی پردوشید کم ہوگا آپ کو پیسے بھی کم دینے پڑیں گے دودھ کے تو یہ تھی پس پالان ڈیری ایو مت سے پالان منترہ لگے جن کا مانا کہ دیش کو گرین اور کلین بنانے کے ساتھ ساتھ پریان پردوشن سے مکت بنانے کے لیے ان کا منترہ لے ناکہ اور لگتار کام کر رہا ہے بلکہ جمینی اسطر پر نئی نئی نیتیاں اور یوجنائیں بنا کر دیری فیڈریشن کے مادم سے ان کو امپلیمنٹ کرنے کا کام بھی کر رہا ہے میرے سی ہوگی ایس پی دوبے کے شاتم اوپی آداؤ ڈلڈی نیوچ ڈلڈی